دیئے سلٹس اسلام علیکم we are going to start class 7th lecture 13 which is based on unit 10 factorization جی جو سلوٹ آج ہم نیا چپٹر start کرنے لگ رہے ہیں factorization of algebraic expression اس میں سب سے پہلے ہم define کریں گے factors کو کہ factors کیا ہوتے ہیں factors کیا ہوگے if a quantity is obtained by the multiplying by other quantity those quantities are known by the factor ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ایک quantity دوسری quantity multiply کر کے ایک main former quantity بنائے گی اس کو ہم کہیں گے factor اب ہمارے پر factor کیا ہوتے ہیں factor ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے parts جس کے جو کسی سے تعلق رکھتے ہیں parts کا مطلب کیا ہے ہمارے پر میں نے example دی 42 42 کو اگر میں کروں تو کیا ہمارے پر اس کے prime factor 2 3 and 7 یہ جو 2 3 اور 7 ہے وہ 42 کے parts ہیں یعنی کہ 7 کے table میں بھی 42 آتا ہے 3 بھی 42 آتا ہے 2 میں بھی 42 آتا ہے تو اس کے کیا ہوں گے 2 is the factor of 42 3 is the factor of 42 and 7 is the factor of 42 یہاں پہ میں نے اس کی definition لکھی ہے if a quantity is obtained by multiplying by the other quantity 2 quantities کو multiply کیا جائے تو دوساردز ڈانون ایز factor وہ دونوں quantity جو اپس میں multiply ہوتے ہیں وہ اس کے factors کلائیں گی of the former quantity جو ہمارے پاس جو کانٹری بنے گی former جو بنے گا جو total بنے گا اس کے جو ملٹی پلائے کرنے کے بعد کوئی سی بھی دو کانٹریٹیس کو ہم ملٹی پلائے کریں گے جیسے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں میں ملٹی پلائے کرتا ہوں a ملٹی پلائے بھی ملٹی پلائے بھی c اور اس کا result ہمارے پاس کیا آتا ہے تو اس کا result آتا ہے A B C تو یہ کیا ہے تینوں کیا ہے اس کی formal quantity کے factors کیا ہمارے پاس اس کے ایک بھی 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 اس کا factor ہے کیونکہ اس کے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ جو if our quantity is obtained by the multiplying the other quantity دو quantities کو multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس جو دونوں quantities ہوں گی وہ اس کی factors کلائیں گے جیسے 2 3 اور 7 جو ہیں 2 کو 3 سے multiply 6 آئے گا 6 کو 7 سمجھ لے گا 42 یہ تینوں جو ہیں اس کی کیا ہے factors ہے 2 3 اور 7 is a factor of 42 اس کے بعد کیا ہے کہ یہ definition number 2 ہمارے پاس ہے جو factorization factorization ہمارے پاس کیا process ہوتا ہے factorization is a process with expressing algebraic expression in terms of its factors ہم نے ایک algebraic expression کو اس کے factors میں convert کرنے کے process کو کہتے ہیں factorization process the factorization process میں نے یہاں پہ لکھا example دی بھی ہے a b plus a c ہمارے پاس ایک expression لکھی ہے a b and a c ان میں common factor کیا ہمارے پاس اگر آپ یہاں پہ بہر سے دیکھیں تو دونوں میں a and a دونوں میں common factor ہے ان common factor کو میں نے لکھا میں پہلے چیز اپلائی کیا بریکٹ اپلائی کرتے ہیں b plus c ہمارے پاس کیا آجے گا جس کو ہم کہیں گے یہ اس کی کیا ہو جائے گی اس expression کے ہم نے کیا کر دی factorization کر دی factorization کا مطلب ہے اس کو ہم نے اس کے process کے اندر کیا کیا اس کے factors میں convert کر دیا جو جو اس کے factors دے کس کون کون سے factors ہے اس کے اندر a b factors are a factor ہے b factor ہے اور c factor ہے تین factors ہے اس کے اندر اور ہمیں کیا convert کر دیا میں دونوں میں a common تھا expression کے اندر تو a کو میں نے common a common لے لیا اگر میں اس کو open کروں گا اگر آپ اس کو دیکھیں اگر میں اس کو open کرتا ہوں تو ہمارے پاس کیا آجت ہے a b plus a c واپس آجائے گا اور اگر میں اس کو factorization کر رکھا ہوں گا اس کو factorize کر دیں اس کو common factors میں convert کر دیں اس کو process میں کہہ دیں expressing and algebraic expression into اس کو factors میں in terms of factors میں اس کے factors لے لیں common تو ہمارے پاس کیا آ دے گا a into b plus c ہم نے دونوں میں سے کیا کیا common factor لے لیا a تو ہمارے پاس b plus c into bracket میں آجے گا ہمارے پاس جس جس میں یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ایک example اور لکھی example a b plus a plus b plus one اب میں factorization کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں factorization کرنے کے لئے کیا کرتا ہوں اس کو میں ان دو رسوں میں divide کر دیتا ہوں یہ دو terms اور ان دو terms کو میں کھٹا کر لیتا ہوں اب ان دو terms میں اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں میں کیا common آ رہا ہے a اور a common آ رہا ہے تو ان میں سے a common لیا تو ہمارے پاس اندر کیا بات جائے گا b a بھائر common لے لیا تو اس کی جگہ پر one common آ جائے گا ہمارے پاس اب ان دونوں میں دیکھیں اگر آپ ان دونوں میں کیا چیز common آ رہی ہے تو اس میں common کچھ بھی نہیں آ رہا تو plus one ہم اس کو common لے 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 گا تو اندر b plus one as it جائے گا اب اگر آپ بہت سے دیکھیں یہ دونوں brackets ایک جیسی آ جائے گی b plus one b plus one same آ گیا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس کے common factor میں a plus one اس کی factorization کی تو b plus one ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا یہ factorization process ہمارے پاس آ گیا ہم نے کیا کیا ایک چار values والی expression تھی ہمارے پاس a b plus a plus b plus one ہمارے پاس ہم نے کیا کیا اس کی factorization کی factorization جانے کے لئے کیا کیا ہم نے two two میں convert کیا a اور a اندر دونوں میں common آ رہا تھا a common لیا یہاں پہ b plus one a پوری کا پورا یہاں پر آ جائے گا تو اس کی جگہ پہ one آ جائے گا جس کی جگہ پہ پوری کی پوری value جب common آئے گا اس کی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں one لکھ سکتے ہیں ان دونوں value میں b اور one ہے اندر common کچھ بھی نہیں آ رہا تو ہم one common لے لیتے ہیں تو اس کے اندر کیا آجے گا پریکٹ میں بی پلس ون از ایس کیونکہ ون سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا بی پلس ون اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دو پریکٹ سیم آگئی بی پلس ون بی پلس ون ان کو ایک دفعہ لکھیں گے اور اے پلس ون اور اگر میں اب ان کو ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ہمارے پاس اے بی پلس اے پلس بی پلس ون یہ واپس آجے گا اس کو ہم کہیں گے فیکٹریزیشن پروسس ہی ہے ہمارے پاس کیا ہے اس کے فیکٹریز ہیں ہمارے پاس یہاں میں دیکھ ایک سلبس فیکٹریزیشن کے میں ایک اور اگزامپلس لتھأوں ایکسیامپل دیکھیں ایکس 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 تو میں ایک تفیر ہے 존 اگر باہر کامل آگے ہے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا؟ A کی value رہ جائے گی. 微s کا sin عائزیس آجائے گا. یہاں سے اگر x کومن آ گیا بہر آ گیا تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا B رہ جائے گا اور یہاں پر minus کا sin عائزیس یہاں سے اگر x کومن ہیں تو پسی آجائے گا تو کیا آجائے گا ہمارےkor partir فیکٹریزیجن کے پاس آنسر ہمارے پاس كو بقی حمارے پاس عائزیجن کامل مال ٹرم مھی اے ایکس ایکس یہ دیکھیں ایکس ایکس اور ایکس کومن آرہا ہے تو میں نے کیا کیا اے پلس بی مائنس سی ہمارے پاس اس کا فیکٹرائزیشن ہوں فیکٹرائزیشن ہو جیگے ہمارے پاس جیسو سورنٹ لیکچنل سرٹین میں آپ کے پاس ہومورگ کیا ہونٹس کیا آپ نے لرن اینڈ وائی دیفنیشن آف فیکٹرائزیشن جو میں نے بھی آپ کو لکھوائی اور کروائی اس کے اگزیمپلز دی ہیں آپ نے آپ اپنے پاس یاد بھی کرنی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے آپ نے کافیس کے اوپر